ایک بہن نے مجھے کومنٹ کیا ہے کہتی ہیں کہ میرا نائن من کمپلیٹ ہونے والا ہے ابھی تک کوئی سائنن سیمٹمز نظر نہیں آئے ہیں لیبر کے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کافی سارے اور بھی کوششنز آتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ پینز خود سے نیچرلی سٹارٹ ہو جائیں سو اس ویڈیو میں میں سارے پوائنٹس اور ٹپس وغیرہ ایکسپین کرنے کی کوشش کروں گی جو کہ مجھے میری ڈاکٹرز نے میری پرگننسیز میں ٹپس دی تھی اپنا ایکسپینیس شیئر کروں گی ان سب باتوں سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ بات یہ کہ میری بتائیوی یا کسی کی بھی بتائیوی یا سنی ہوئی کوئی بھی ٹپ فالو کرنے سے پہلے اپنی ڈاکٹر سے ایک دفعہ کنسل ضرور کر لیجے گا ایک دفعہ مشورہ ضرور کر لیجے گا کہ میں یہ ٹپ فالو کرنے جا رہی ہوں کیا یہ میری لیے مناسب ہوگا اس ٹائم پر مناسب ہوگا یا نہیں یہ بات میں ہر دوا کہتی ہوں کہ ہر لیڈی کی پرگننسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایوین سیم لیڈی کی بھی دو پرگننسیز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں سو آئی ہوپ کہ آپ اتنے تو سمجھدار ہیں کہ یہ سمجھ سکے میں کیا پوائنٹ کلیر کرنا چاہ رہی ہوں سو بداؤڈ اینی فردر ڈیلے لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے ٹپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک دم ایکٹیف کر لینا ہے آپ کو گھر کے کام کاج ڈیلی روٹین کے کام واکنگ چلنا پھرنا سیڑھیوں سے اترنا چڑنا معمول کے مطابق کرتی رہیں دیکھیں نائن منت میں ایکٹیف رہنا بہت ضروری ہے اپنی باڈی کو جتنا آپ ایکٹیف رکھیں گی جتنا آپ کام کریں گی آپ کے جو مسلز ہیں وہ اسٹیف نہیں رہیں گے اینڈ میں بہت زیادہ آرام کرنے سے یا بس ہلکا کھلکا کام کرنے سے مسلز اسٹیف ہی رہتے ہیں وہ کھلتے نہیں ہیں جوائنٹس لوز نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کے جوائنٹس نہیں کھل رہے ہوتے ہیں اور بیبی کا ہیڈ نیچے نہیں آ رہا ہوتا ہے اور یہی مین ریزن ہے کہ آپ کی نارمل ڈیلیوری پھر نہیں ہو پاتی ہے اگر آپ کو پینز سٹارٹ ہو بھی جاتے ہیں اور آپ کی باڈی بہت اسٹیف ہے تو وہ پھر کیسے کھلے گی کیسے ڈیلیوری ہو سکے گی تو اس ٹپ کو ہلکا مت لیجے گا یہ بہت مین ٹپ ہے کہ آپ کو اپنی باڈی کو ایکٹیف رکھنا ہے میری ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ نائن منت سٹارٹ ہو گیا آپ جھاڑو پوچا لگانا شروع کر دو دیکھیں یوزولی جھاڑو پوچا ہم کھڑے ہو کے یا پھر ہلکا سا جھکے کرتے ہیں ڈاکٹرز ہمیں جھاڑو پوچا کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پوچا لگاتے وہ خاص طور پر ہم جب بیٹ کے پوچا لگائیں گے ڈاکٹر ہمیں بیٹ کے پوچا لگانے کو کہتے ہیں اس ٹائم پر بیٹ کے پوچا لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیلوک ایریا ہے آپ کا جو نچلا حصہ ہے وہ سٹریچ ہوتا ہے جب آپ پوچا لگا رہی ہوتی ہیں تو جتنا زیادہ وہ ایریا سٹریچ ہوگا کھلے گا آپ کو ڈیلیوری میں بہت زیادہ آسانی ہوگی پانی بہت زیادہ پینا ہے اور واک کرتی رہیں جب بھی آپ کو موقع ملے جیسے بھی موقع ملے آپ کو واک کرنی ہے باتا ہے واک سے کیا ہوتا ہے کہ جب جیسے جیسے واک کر رہے ہوتے ہیں اپنی باڈی کو موف کر رہے ہوتے ہیں تو موفمنٹ کی وجہ سے بیبی کا ہیٹ فکس ہونے لگتا ہے اگر آپ واک نہیں کریں گی آرام سے لیٹی رہیں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ بیبی فلوٹنگ پوزیشن میں ہی ہوگا جب تک اس کا ہیٹ فکس نہیں ہوگا پراپر پوزیشن میں نہیں آئے گا ڈیلیوری فردر آگے کنٹینیو نہیں ہو سکتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ٹائم بھی پورا ہو جاتا ہے لیبر پینز بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں بیبی کا ہیٹ ہی فکس نہیں ہے بیبی فلوٹ کر رہے ہیں اپنے راستے پہ ہی نہیں ہے وہ ایسی کنڈیشن میں نا ڈاکٹر سیزیرین ریکمینڈ کر دیتے ہیں تو نائن منت کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آپ کو ووکنگ اور یہ سب کچھ کام کرتے رہنا ہے تاکہ جب آپ لازٹ وزیٹس میں اپنی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ چیک کریں کہ آپ کا بیبی جو ہے اس کا ہیٹ صحیح پوزیشن میں ہے تو وہ بھی لازمی سپورٹ کریں گی آپ کی نارمل ڈیلیوری کی کوشش کریں گی ایک پوائنٹ کی بات یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ ڈاکٹر کو نہ صرف ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے سیزیرین کرنے کے لیے وہ چاہے آپ کا سیزیرین کرے آپ کا نارمل کرے اس سے ڈاکٹر کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس کو صرف اپنا کام کرنا ہوتا ہے اور چارج کرنے ہوتے ہیں پیسے یہ ایک نارمل بزنس کی طرح کام ہے ڈاکٹر کے لیے اس کو یہ پروا نہیں ہوگی کہ آپ کا سیزیرین ہونے والا ہے یا آپ کا نارمل ہونے والا ہے اس کو صرف اپنے کام سے مطلب ہے نارمل ڈیلیوری کے لیے کوئی بھی چانس ڈاکٹر کو مت دیں کوئی بھی اپنی طرف سے کتا ہی مت کریں اپنے آپ کو بالکل ایکٹیو رکھیں بالکل ہیلڈی رہیں کہ ڈاکٹر خود ہی مجبور ہو جائے آپ کا نارمل ڈیلیوری کے لیے سپورٹ کرنے میں آئی ہوپ یہ سب باتیں آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوں گی اس کے علاوہ آپ کو پانی بہت زیادہ پینا ہے دیکھیں ہمیں اپنی باڈی کے مسلز اس ٹائم پہ اسٹیف بالکل نہیں رکھنے جتنے زیادہ اکڑے وے مسلز ہوں گے پھر وہی بات سی سیکشن کی طرف ڈاکٹر جائے گا تو اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں پانی پیتی رہیں آئینو یورینیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ بہت زیادہ آپ کو واشروم کی حاجت ہوتی ہے بٹ آپ صرف اس تکلیف سے کہ بار بار واشروم جانا پڑتا ہے پانی پینا کم نہ کر دیں پانی آپ پیتی رہیں شیکس الگ لیتی رہیں اچھا لاسٹ من جن جن کے ان کو خجوریں بہت زیادہ کھانی ہے کوئی نقصان نہیں کرتی ہے کسی کو بھی ہاں اگر آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں پھر آپ اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ مجھے کتنی خجوریں ایک دن میں لینے اگر آپ کو واقعہ معلوم ہو حضرت مریم کا انہوں نے بھی اپنی ڈیلیوری کے ٹائم خجور کا درخ تھا اور وہ کچھ ایکسرسائزز پر میں نے ویڈیو بنای ہوئی ہے آپ ان میں سے چیک کر لیجئے گا ڈسکرپشن میں بھی میں لنکس دے دوں گی ان ویڈیوز کا کچھ ایکسرسائزز ہیں وہ سیف ہیں سب کے لیے اسکوائٹنگ ہے اس میں ووکنگ وغیرہ شامل ہے اور جن کا بریچ بی بی ہے تو وہ بھی کوشش کریں کہ ان کا بی بی نارمل پوزیشن میں آ جائے اس کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو بنای ہوئی ہے جس میں میں نے ایکسرسائزز بتائی ہیں جو میری ڈاکٹر نے مجھے ریکمینڈ کی تھی جب میرا بی بی بریچ میں تھا ہوپفولی یہ سارے پوائنٹس آپ فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیبر پینز سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ دعاوں کا احتمام کیجئے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اچھا پرگننسی پہ بڑا زور دیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ بی بی کو اچھا فیل ہو you know what I mean آپ نے قرآن پاک کھول لیا ہے 9 month اور اس کے بعد کوئی پڑھنا پڑھانا نہیں ہے ڈیلیوری کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم روزانہ تلاوت قرآن پاک کریں باقی جو اللہ کی مرضی ہے it's a natural process اس کو naturally ہونے دیں تو زیادہ بہتر ہے so ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں be healthy, be strong